شادی پتا کتے کرنی چاہی دی ہے ادھر میرل ویک ہوگے تو سنا دے ہیں فرمایا جدو رشتہ لبنا ہوگے نا اے گالوی سنو بڑی ٹاپ دی گال جے تو فرمایا چار چیزیں بیکھیا دے کنیا چیزیں فرمایا او دہ دین بھی بیکھنا ہے مال بھی بیکھنا ہے حسن بھی بیکھنا ہے خاندان بھی بیکھنا ہے اے چار چیزیں بیکھنی ہیں خاندان ایس تو بیکھنا ہے خاندان ان دی بڑی تاثیر پائی جان دی ہے انسانان دے بیچ سمجھائی فرمایا اچھا خاندان ہوگے اے جڑے چور ڈاکلو پیرے جیب کترے نچنالیاں اکہ یا نو نچنالیاں پیار ہو جاند او دنہ بیا کر چردنے ماشاءاللہ تیرے بچھو ساری ہافہ جمعنے گے شرم دنیاں دے اے گلنہ سونکی آسنا اے گلنہ دیلے چراک کئی کنجریاں دے پیچھے آپڑیاں برباد کر بیٹھے ساریاں جائے داتا کتے بیٹھے ہو تسی اس واسطے فرما خاندانی عورتنا شادی کرو توجہ ہے ہاں خاندانی عورتنا شادی کرنا دے نال بندے دی اولاد ساری زندگی باعزت طریقے نہ جین دی کسی دی ماں ایسی ویسی ہوئے نا ساری زندگی اولاد نتارنے مل دے اچھا پچھا پ جاننا تیری ماں انہو جڑی کو سوتھری دی کہیں دے یا کہ نہیں کہیں دے اس واسطے سوتھری رام دنال بے آکر آکر بیٹھے ہو بولنا نہیں گال سنو میری دوسری بات جیسے لئے شادی کرنی ہے نا فرمایا مال و دولت بھی بیکھو مال و دولت دا مطلب بے ہوندہ ہے کہ کم از کم تسی جدو جاؤنا تے تو انہو اچھے طریقے دنال ویلکم کر کے بٹھا ہا لین اے مطلب بے اے دا مطلب بے نہیں کہ دو مطلب بے نہیں کہ دو مطلبہ کوٹی ہوئے تدائیں بے کرنے صرف تو اڈے گیادی کوئی دید کر لگے تو انہو بیٹھنے با چار پہلا بے بس ٹھیک ہے اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہو گیا اور فرمایا جمال بھی بیکھنا حسن بھی بیکھو بلکل ٹھیک ہے جیڑے جان دے ہو بیکھ نہیں سکتے حسن بلکل یہ حسن دا بھی ایک خاص عمل ہے دے اندر لیکن ایس تو بات کے فرما سب تو پہلو دین بیکھو سب تو پہلو دین بیکھو اور میں تو انہو آخری بات سنا کے تو اڈے کل اجازت منگا کدی سنے آجی اپنے موبیل دوے تو انہو لطف آئے گا گل سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق فرمایا جیڑے بندے نے ایس واسطے ویا کی تا کہ بڑی سونی سی فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ دونہ دا حسن ختم کر چڑھڑے گا ایس واسطے ویا کی تا کہ بڑا اچھا خاندہ نے منو گڑی لاب جائے گی ون ٹو فائی و لبے گا تو اب ماں تا ہاتھ پایا جی تھے پاؤن دا ہا کسی تے فرمایا ایک وقت آئے گا زلیل ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا اور اگر ایس واسطے ویا کی تا کہ لوگ کی کہن وا بھائی وا بڑا اچھا ٹبر ہے تے فرمایا ایک وائی انیمہ ہو جائیں گا حضور نے فرمایا اگر ایس واسطے ویا کی تا کہ یہ دیندار کرانہ ہے اللہ حسن بھی دے وے گا عزت بھی دے وے گا تے اللہ مالو دولت بھی عطا فرما چڑھنے گا